سپریم کورٹ میں پاناما کیس کے دوران وزیر آئی ٹی انوشہ رحمان نے صحافی کا موبائل چھیلیا جیل بھیجوانی اور ایف آئی اے سے گریفتار کرانے کی دھمکیاں لاتھی گولی کی سرکار نہیں چلے گی نہیں چلے گی کے نارے سپریم کورٹ کے باہر صحافیوں کا احتجاز سپریم کورٹ کے باہر فوجہ صحافیوں میں جوڑ پڑ گیا دو وزیر بھی صحافیوں کو مطمئن نہ کر سکے صحافیوں نے کہا مجھے نہ سکھائیں جو کہنا ہے خود کہوں گا مریم اورنگزیب نے کہا اگر کوئی زیادتی ہے تو معاملہ حل کروانے کو تیار ہیں جاتے جاتے پینامہ کیس عوام کی عدالت لے گئے میں پوری قوم کو مخاطب کر کے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہم پینامہ کا مقدمہ عوام کی عدالت لے گئے نیب گزشتہ روز عدالت کے سامنے وفات پا گیا دانیال عزیز نے کہا ہے کہ تحریک انصاف گھسے پٹے موقف کو گھسیٹ رہی ہے نیپ پر انگلی اٹھانے والے اپنے گریبان میں جھانکیں فواد چودری کہتے ہیں سپریم کورٹ کو کہا جا رہا ہے آپ فیصلہ نہیں کر سکتے عوام کے ٹیکسوں سے فال اداروں کو نواز شریف نے غیر فال کر دیا وزیر مملکت پانی بجلی عابد شیر علی سندھ حکومت پر بجلی بن کر گرے کہتے ہیں بلاول بھٹو پہلے شرجیل میمن کی کرپشن کی تحقیقات کروائے پھر تنقید کریں سندھ میں حکمرانوں نے غنڈوں پر مشتمل سکوارڈز بنا رکھتے ہیں چار صدہ میں تنگی کا چہری خودکش حملے کے تین ملزموں سے تحقیقات تینوں افراد کو سہولتکار ہونے کے شبے میں پکڑا گیا چیف جسٹس پشاور ہائی کورٹ کا تنگی کا چہری کا دورہ سیکیورٹی اقتامات کا چائزہ لیا ینگ ڈاکٹرز نے پنجاب بھر میں ہرتال خاتم کر دی لاہور کے سروسز اسپتال میں ہرتال جاری رہے گی انتظامیہ نے داکٹرز پر اٹھا کر امرجنسی کھول دی ینگ ڈاکٹرز نے پنجاب حکومت کو مطالبات کی منظوری کے لیے اٹھالیس گھنٹے کی ڈیڈ لائن دے دی لاہور میں ینگ ڈاکٹرز کا احتجاج ختم نرسوں کا شروع شیخ زید اسپتال میں نجانے ڈاکٹرز کو کیاس ہو جھی کہ نرس کو تھپڑ دے مارا نرسی بھی کہاں رکنے والی تھی احتجاج کرتی باہر نکل آئیں اور ڈاکٹر کے خلاف کارروائی کا مطالبہ کر ڈالا پی ایسل کا لاہور میں فائنل آرمی چیف جنرل کمر جاوید باجوا کی زیرے صدارت اجلاس جاری ڈی جی آئی ایس آئی ڈی جی رینجرز کور کمانڈرز شریک وزیر علا پنجاب کی زیرے صدارت اجلاس کچھ دیر میں ہوگا قانون نافذ کرنے والے ادارے بریفنگ دیں گے دہشتگردوں کے چھکانوں پر ایک کے بعد ایک حملہ افغان سرد کے قریب فضائی کارروائی میں کئی دہشتگرد چھکانے لگا دیئے متعدد چھکانے تباہ آئی ایس پی آر کے مطابق اب تک کارروائیوں میں سینکڑوں دہشتگرد حلاق ہو چکے سراغشی میں دہشتگردوں کے خلاف فلس کا ایکشن ملیر بکرا پیڑی میں مقابلے میں آٹھ دہشتگرد مارے گئے حلاق ہونے والوں میں کل ادم تنظیم چانگ کا امیر گل زمان اور خودکش حملہ آور بھی شامل ایس ایس پی راو انوار کہتے ہیں دہشتگردوں کا نیٹ ورک افغانستان سے آپریٹ ہو رہا ہے جونل ٹرم کی نرالی پولیس یا نفرت آمیز اقدامات کے خلاف امریکہ کے علاوہ سویڈن میں بھی احتجاج پرانگوزینوں کے خلاف کارروائی کے بعد شوقوں میں پرتشدد مزاہریں مشتعل افراد نے درجنوں بانیوں کو آگ لگا کر اپنا غصہ ٹھنڈا کیا کرپشن اور اختیارات سے تجاوز کے انزمات ثابت ہونے پر ہونگ کونگ کے ثابت چیف اگزیگیٹیف کو بیس ماہ قید کی سزا بہتر سالہ ڈانلڈ سانگ کا شمار جدید ہونگ کونگ کے بانیوں میں ہوتا ہے فیصلے کے بعد ڈانلڈ سانگ کو جیل بھیج دیا گیا اور نیو یورک میں عالمی ٹوائی فیر اقتتام پذیر ہو گیا دنیا بھر سے آئے ایک ہزار سے زائد کمپنیز کے کھیلوں نے نمائش کے لیے پیش کیے گئے بچوں کے ساتھ ساتھ بڑے بھی جدید ٹکنالوجی کے حامل کھیلوں سے لطفندوز ہوئے